اپا جان مقبیر مدرگار جن میرے کامیابی کی دعا کرنا اے حسین نوجوان کیا دیکھ رہے ہو کسی تلاش کر رہے ہو پانی تلاش کر رہا ہوں بہت پیاس لگی ہے آؤ میں تمہاری پیاس بجھا دوں اپنی پیاس پانی سے بجھاؤ گے یا شراب سے پانی سے مگر تم کون ہو اور مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے کہاں ہو تم کہاں ہو میں یہاں ہوں نوجوان لو یہ پانی پیلو تم تو بہت خوبصورت ہو اتنے بھیانک اور خوفناک جنگل میں کیا کر رہی ہو یہ سب ہماری ہی جگہ ہے یہاں کی سب چیزیں ہمیں پہچانتی ہیں تو پھر در کس بات کا پانی تو پیو اب پانی کی کوئی ضرورت نہیں کیوں تمہارا چہرہ دیکھتے ہی ساری پیانس بجھ گئے ہماری ہماری ہمارے 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 ہ بچاو مجھے بچاو اب تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا تو خون نزبا کوئی بھی نہیں مرکا مجھے بچاو مجھے موسیقی سوفونیز با یہ آبدا ہے آبدا ہاں یہ بھیج بدل کر تجھے پکڑنے جلا کر خاک کرنے آئی تھی اور اب دیکھ کچھ رہی ہے مجھے زنزیر احن بن جا زنزیر احن بن جا اور باہن دے سفو نزبہ کو لے مرکا مجھے بچا لو بچا لو مجھے تو کیسی جادو گنی ہے تیرے جادو میں کوئی طاقت نہیں ہے تیرے جادو بیکار ہے خاموش بدتمیز احسان فراموش بدروح اگر میرے جادو میں طاقت نہیں ہوتی تو تو آج اس جسم میں نہیں ہوتی عابدہ اور اس کے باپ سے تو تیرا جسم جلا کر خواب کر دیا تھا وہ میں ہی تھی میں جادو گرنی مر رکھا جس نے شرارہ گل کے مردہ جسم میں تیری بھٹکتی ہوئی روح کو داخل کروا کر تجھے ایک نئی زندگی دی بس کر اب اپنی یہ جادو کی تاریخ اور ان زنزیروں کو کھول دے کھول دے ان زنزیروں کو کھول دے ان زنزیروں کو پرناہ میں تجھے کھا جاؤں گی وہ تو تو خواب میں بھی نہیں کھا سکے گی میں اکرام اور باقی لوگوں کی موت کا بدلہ تجھے ضرور لوں گی پہلے تو تجھے میں پوری دنیا میں گھماؤں گی اور پھر تجھے سمین کے ساتھ میں دخنا کر دوں گی دخنا میں ایسا نہیں ہونے دوں گی ایسا تو میں کرتے رہوں گی تُو نے اپنا گندہ جسد اور شیطانی حسن دکھا کر مجھ سے میرے ہونے والے شوہر کو چھینا ہے میں تجھے شرارہ گل کا جسم چھین دوں گی تُسے تیری زندگی چھین دوں گی بڑکار عورت لانت ہے تجھ پر جادو کرنی میں رکھا لانت ہے تجھ پر لانت نہ بھیج بدتمیز بدروح تُو اتنی جلدی شیطانی کالی طاقتوں سے مایوس ہو گئی اور دیکھ اب میں یہ تیری زنجیریں کھولتی ہوں تاک جن تباک جن حاضر ہو تاک جن تباک جن حاضر ہو حاضر ہے تاک جن تباک جن حاضر ہے کیا حتم ہے اے ساہرہ مریخہ بدروح شرارہ گل سوف و نزبہ کو ان آہنی زنجیروں سے آزاد کرو جلد آزاد کرو جو حکمت ہے ساہرہ مریخہ بلبلبلبلبلبلہ امر golpe اس آملے کامر کی بیٹی آملہ آبدہ کی مار ڈالو تو یہ زنجینیں خود بخود دھو ٹھاہیں گی ہاں سوپ و نظبہ ٹھیک کہہ رہی ہے اس عابدہ کو خب کر ڈالو تو یہ زنجیریں خود بخود کھل جائیں گی مخبیر مددگار جن حاضر ہو مخبیر مددگار جن حاضر ہو کیا حکم ہے مخبیر مددگار جن دیکھ تیرے استقبال کے لیے جادوگنی مری کھا کے دو شیطانی جن کھڑے ہیں مرے مدد سے یہ عارضو تھی یہاں لمبے اور سیدھے کروں خدا کا شکر ہے کہ آج میری یہ عارضو پوری ہو جائے گی تیری یہ عارضو آخری عارضو ہوگی اور وہ تیرے دل میں ہی رہ جائے گی جو کبھی پوری نہیں ہوگی ہاں وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے وہ نہیں ہوگا جو تم چاہوگے وہی ہوگا جو منظورِ خدا ہوگا تجھے مارنے کے لیے ہمیں شیطان بن شیطان کی مدد حاصل ہے اور میرے قام میں اللہ کی ملزی شامل ہے در شیطان کے ماننے والوں سے ان کی طاقت نے چاروں اور اندھیرہ پھیلا رکھا ہے جب اللہ کے بندوں کے ایمان کی روشنی ہیلتی ہے جو شیطان در کر پھاک جاتا ہے اور بر جاتا ہے صرف اجالہ ہی اجالہ رہتا ہے اے ابلیس برست بس خموش اے خدا برست اللہ اکبار دھوکے پاس کمینی چاندو گڑنی مجھے چھوڑ کر تو آپ گئی بدتمیز کمینی چاندو گڑنی بیٹ بو بزدر اللہ والوں سے ڈر گئی اب یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے مجھے ماں دیں گے مردی خواہ ساہرہ مردی خواہ مجھے بھی ساتھ لے جا گھبرا نہیں ہم تجھے ساتھ لے جائیں گے بدرو ڈائی کوئستان کلے کی شہزادی شرارہ گل سیشان کی بیوی تجھے ہم خوبصورت پنجرے میں شیشے کے قائد کھانے میں نے جا کر رکھیں گے تجھے ہم خوبصورت پنجرے میں رابیدہ بین میں تمہاری گامیاں میں کاریسیں مسان چاہتا ہوں دواند دینا چاہتا ہوں اچھا سلام چچا جان بالکومت سلام انہیں میں نے ہی بولایا تھا اببے جان جب میں ان کیاں موافع مانگنے گئی تھی تو میں نہیں کہا تھا کہ اگر میں نہ آسکی تو آپ آجا نا میں ابھی ہوں اببا جان چچا جان میں بہت شرمندہ ہوں چچا جان اس شرمندگی کا ذکر کر کے تم ہمارے غم کو تاتھا نہ کرو تم بھول جاؤ عابدہ سے شادی کی بات کو ہم نہیں بھولیں گے یہ جانور جیس سے آواز کھا سا رہے ہیں بڑی خوفنا کن دراؤنی آواز آ رہی ہے اس میں کوئی جانور بند ہے کیا ہاں انسان کے شکل میں جانور انسان کی شکل میں جانور پھر تو یہ بڑا ہی عجیب جانور ہوگا اے عجیب دیکھو گے تو ہوش اڑ جائیں گے ہم ضرور دیکھنا چاہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہوش اڑ جائیں ابھی نہیں صحیح وقت آنے پر دکھائیں گے اس سے اچھا وقت اور کب آئے گا صرف تمہیں نہیں اس پنجرے میں قید عجیب اس سے اچھا وقت اور کب آئے گا صرف تمہیں نہیں اس پنجرے میں قید عجیب خونخار اور خوبصورت قیدی کو ساری دنیا دیکھے گی ہاں اور جب تم بھی حقیقت جان جاؤگے چشان تو تم بھی حیران رہ جاؤگے اور وہ وقت وہ وقت بہت جلد آ رہا ہے وہ وقت آنے سے پہلے ہی بدروح سوپ و نزبہ کو آبدا اور آمل کے پنجرے کی قید سے آزاد کرانا ہوگا اگر آزاد نہیں کلا تو سننے اے جادو کا نہیں ملکھا سوپ و نزبہ کے ساتھ لوگ تجھے بھی مان رہیں گے ہاں میں جانتی ہوں میرے وفادار غلام پرندے جب آبدا اور اس کا باپ آمل بدروح سوپ و نزبہ پر اللہ کا پاک کلام پڑھ کر پھوکے گا تو بدروح سوپ و نزبہ کی شکل بدل جائے گی اور وہ بدروح اپنی اصلی شکل میں پوری ڈائن بن کر سامنے آ جائے گی لوگ و نزبہ کو ڈائن کی شکل میں دیکھ کر پھر وہی لوگ جن کے عزیز رشتدار اور دوستوں کے خون ہو گئے ہیں وہ بدلہ لینے کیلئے گسے سے بے کاموں ہو جائیں گے اور بدروح نائن سوپ و نزبہ کو مان آ لے گے بدلہ سے پہلے وہ بار بار تیرا نام لے کر مکارے گی آمل اور آمدہ اپنے پاکل سے تیرے جادوی تے کھانے کی جادو کو تحسن کر دیں گے اور تم مان نہیں جائے گی ہاں جانتی ہوں جانتی ہوں کی سوپ و نزبہ کی موت میری موت ہے میری موت اچھلی اسی لیے اس بدروح سوپ و نزبہ کو جلد سے جلد آزاد کرانا چاہیے تاک جن تاک جن تاک جن ہزر ہو تاک جن تاک جن ہزر ہو حاضر ہے تاک جن تاک جن حاضر ہے جیسا کی تم دونوں کو معلوم ہے بدروح ڈائین شرارہ گل سوپ و نزبہ آمل کامل اور اس کی بیٹی آبدہ کے گھر میں شیشے کے پنجڑے میں قید ہے سوپ و نزبہ کو آزاد کرانا ہوگا ورنہ ورنہ سوپ و نزبہ کے ساتھ ساتھ میں بھی ماری جاؤں گی اور اور میرا یہ جادوی دہخانات تہس لہس ہو جائے گا جو حکم ساہرہ ماری خواہ پھہرو سوپ و نزبہ کو وہاں سے آزاد کرانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ آمل کامل اور اس کی بیٹی آبدہ نے اپنے پاک علم سے اپنے مکان کے چاروں طرف حفاظت کے لیے پہرے پر پریوں کو تینا کر رکھا ہے تم دونوں کو بہت ہوشیاری سے ان پریوں کے بیچ پری بن کر مکان کے اندر داخل ہونا ہوگا جو حکم ساہرہ ماری خواہ اور اگر تم دونوں کو کسی بھی طرح کی مشکل پیش آئے تو میں یہاں سے یہاں سے تمہاری مدد کروں گی مدد کریں گی کسی بھی مدد کرنے مدد کریں گی کسی بھی ماں آسان آق موسیقی 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 تباک جن اتنا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ساہی رکھ یہ شیشے کا قید پھانا اتنی آسانی سے نہیں چھوٹے گا کیونکہ آملے کامل نے اپنے پاک علم سے اس پر پڑھ کر پھوکا ہے میرے جانے کے بعد تجھے اس کٹورے میں ایک موتی نظر آئے گا جب تو اس موتی کو اس شیشے کے قید پھانے پر مارے گا تو یہ شیشے کا قید پھانا خود بخود ٹوٹ جائے گا موسیقی 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 اے میرے غلام مخبر جن حاضر ہو حاضر ہو مخبر مددگار جن حاضر ہے کیا حکم ہے میرے آقا دو شیطانی جن کوہستانی قلعے کی شہزادی صوف و نظمہ کو ہماری قید سے آزاد کر کے لے گئے ہیں دھاؤ ان کا پیچھا کرو جو حکم میرے آقا ہی موسیقی حکم موسیقی حکم موسیقی 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 کہ تُو اپنے شوہر کو سب سے آخر میں مارے گی پہلے اس کے ماں باپ بھائی بہن خادم اور خادمہ کو مارے گی اور ان کے قتل اور خون کا الزام آبدا اور اس کے آمل باپ پر آئے گا ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا ساہیرہ مرخہ مگر اس کا کیا ہوگا اس مت جہاں کا جو میری جگہ صوفو نزبہ بن کر گئی ہے اس کو جہاں سے لائے تھے وہیں چھوڑ آئیں گے اس کو تو نہیں مار سکتے ورنہ اس کا باپ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا اس کا باپ مزار شریف کا خادم درویش ہے چلو آؤ دیکھو کہ اس وقت نقلی صوفو نزبہ اور زیشان کیا کر رہے ہیں میں جانے کیا ہوا نیندی نہیں آ رہی کیوں کیا بات ہے آپ کا دل نہیں لگ رہا ہاں صوفو نزبہ آپ کو کہانی سننے کا شوق ہے بہت شوق ہے بچپن میں میں اپنی دادی جان سے کہانیاں سنتا تھا اگر تمہیں کوئی کہانی آتی ہو تو ضرور سنو تو سنیے ایک بہت خوبصورت شہزادہ تھا امان وہ ایک بہت ہی سیدھی سادھی لڑکی فریدہ سے پیار کرتا تھا فریدہ بھی اس شہزادے امان سے بہت پیار کرتی تھی اور ایک تھی چڑیل بدروہ ڈائن کیا چڑیل ڈائن بری روحیں ہوتی ہیں کیا ہاں ہوتی کیوں نہیں ضرور ہوتی ہیں ایک اللہ والے نے اپنے پاک علم سے اس بدروہ کا جسم جلا دیا وہ بدروہ بغیر جسم کے یوں ہی بھٹکتی رہی وہ بدروہ اس اللہ والے سے اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی اور ایک شیطان پرست جادوگرنی بھی اس اللہ والے سے بدلہ لینا چاہتی تھی بہت ڈاراؤنی کہانی ہے پھر کیا ہوا پھر پھر اس جادوگرنی نے ایک پہاڑی شہزادی کے جسم میں اس بدروہ کو داخل کر دیا پھر پھر آگے کیا ہوا اس بدروہ کے داخل ہوتے ہی پہاڑی شہزادی زندہ ہو گئی وہ بہت خوبصورت تھی اس نے اپنی گندی چوانی اور شیطانی خسن سے اس شہزاد امان کو اپنا دیوانہ بنا کر اس سے شادی کر لی شادی کر لی مگر شہزادے کی محبوبہ فریدہ کا کیا ہوا فریدہ کو علیف لیلہ 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 موسیقی